نمازکار دوستو کولیج اگزام کو لے کر بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو یہاں پر نکل کر آ رہی ہے اور وہ دوستو یہاں پر آپ کے بھی سب سے زیادہ جو سوال پوچھے جانے والے ہیں انہی کے اوپر یہ آپ کی بریکنگ نیوز ہے آپ کے جو سوال پوچھے جاتے ہیں سب سے زیادہ یہی ہے کہ پیسٹیر اینڈ سیکنڈ یئر کے ودیارتیوں کے اگزام ہوں گے یا پھر نہیں یا پھر پچھلے ورش کی طرح ہی انہیں پرموٹ کیا جائے گا اور دوستو فائنل یئر کے ودیارتیوں کا اگزام ہے کب ہوگا اس بارے میں بھی بہت زیادہ آپ کے کیوزنے جو پوچھے جاتے ہیں تو اب آپ کے ان کے سب سے زیادہ سوالوں کے جواب ہے جو آپ کو یہاں پر ملنے والے ہیں سرکار نے پوری گائیڈ لائن ہے جو آپ کے لئے یہاں پر بتاتی ہے کہ آپ کے اگزام ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے آخر کب ہوں گے دو ہزار اکیس کولیج کے لئے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور کولیج سے ریلیٹیڈ سکسیا سے ریلیٹیڈ دوستو نئی جو بھی آپ کے لئے نوٹیپک سناتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر دی جاتی ہے تو اس لئے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو بریکنگ نیوز یہاں پر کیا نکل کر آ رہی ہے یو جی سی کے دوارہ ہے جو ساپ یہاں پر بتا دیا گیا ہے تو تو یو جی سی کے آئے جو سکسیا ویباگ کے دوارہ جو گائیڈ لائن زاری کی جاتی ہے سکسیا کے چھتر میں جو گائیڈ لائن زاری کی جاتی ہے وہ یو جی سی ہی کرتا ہے تو اس کے دوارہ یہاں پر ساپ ساپ بتا دیا گیا ہے کہ اگر مئی تک جو فیسٹیرین سیکینڈیئر کے اقزام ہے جو نہیں کروا پائے یعنی کی کوئیڈ نائنٹی کے قانن ہے جو اگر مئی تک اقزام نہیں کروا پائے تو دوستو ان کو پرموٹ ہی کیا جائے گا لیکن یہاں پر یہ ساپ ساپ بتایا گیا ہے کہ فائنل یئر کے ویڈیارتیوں کے لئے مئی کے اندر ہے جو اس کے اوپر چرچہ کی جائے گی حالات دیکھے جائیں گے مئی مئینے کے اندر کی ان کے اقزام ہے جو مئی کے اندر ہی کروای جائے یا پھر اور آگے کیونکہ دوستو اس سمائے حالات دیکھے جائے گے کوئیڈ کے جو کیسز ہے وہ زیادہ اگر بڑھتے ہوئے ہی پائے جائیں گے تو ان کو بھی آگے اور کیا جائے گا لیکن یہاں پر فائنل یئر کے ویڈیارتیوں کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ سیکنڈ یئر کے اندر بھی پرموٹ ہو چکے ہیں اور فائنل کے اندر بھی اگر انہیں پرموٹ کر دیا گیا تو دوستو ان کا ریزلٹ ہے جو بتانا ہے جو یہاں پر ڈکلیر کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کے اگرام صرف فائنل کے اندر ہی ہوئے ہیں اگر دوستو کوئی ویڈیارتی اس ورس ہے جو فائنل کے اندر ہے تو سیکنڈ یئر کے اندر تو وہ پرموٹ ہوا ہے اگر فائنل کے اندر بھی اسے پرموٹ کر دیا جائے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کس آدھار پر ان کے جو مارک سے وہ نکل کر آئیں گے تو اس لئے یہاں پر یہ سابطہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ہے جو ابھی فائنل میں ہے ان کا اگزام تو ہوگا لیکن یہاں پر اگر مئی تک سیکنڈ یئر فیسٹیر اور سیکنڈ یئر کے اگزام نہیں ہوئے ہوں گے تو دوستو آپ کو پرموٹ ہی کیا جائے گا کولیج کے ویڈیارتیوں کے لئے بہت بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے اور آپ کو اگر کوئی بھی نیا نوٹی بکزن آپ کے لئے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریے گا ملتے ہیں نئے نوٹی بکزن میں تب تک کے لئے دنیاواز